موسیقی تو پوری خوم بربادی کا شکار ہوگی تو جو خوم اللہ تعالیٰ کی شریع سے کتاب و سنت سے ہٹ کر فیصلے کرے گی اللہ اس خوم کو فقیر کر دے گا جیسے ایک حدیث میں کسی سر زمین پر ایک شریع حد قائم ہو جائے کسی چور کا ہاتھ کار دیا جائے یا زانی کو سنسار کر دیا جائے یا شرابی کو کوڑے مار دیا جائیں تو یہ اس خوم کے لیے بہتر ہے چالیس دن کی رحمت کی بارش سے مقداد بن اسود کی حدیث مسلم نے کہ سورج کو قیامت کے دن مخلوقات کے قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ ایک میل کا فاصلہ رہ جائے گا یا دو میل کا کسی کا پسینہ ٹکنوں تک ہوگا کسی کا گھٹنے تک کسی کا کمر تک اور کسی کا ناک تک آدھے گانوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ایسی بسارت عطا فرمائے گا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے اب جنتی کروڑوں عربوں ہوں گے تو بھیڑ دگی ہوگی کسی کو نظر آئے کسی کو نظر نہ آئے شاید ایسا ہو درست پہ چڑھنے پڑے دیوار پہ چڑھنے پڑے شاید ایسا ہو نہیں عدل آرائی کی یندرون تمام جنتی اپنے تختوں پر ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تروتازگی عطا فرمائے گا جو میری ایک حدیث سن لے اس کو یاد کر لے اس کو سمجھ لے اور اس کو آگے پہنچا دی چار تعلق جس شخص میں یہ شوق پیدا ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو قیامت کے دن تروتازگی عطا فرمائے گا حبیر اسلام کے پاس صحابہ کی ایک جماعت آئی اور آ کر کہا کہ مالدار لوگ عجر میں ہم سے آگے نکل گئے وہ صدقہ دیتے ہیں عمرے کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور عجر کمار ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہیں تو عجر کمار ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مواقع نہیں مال خرش کرنے کے ذریعے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نے ایک عمل کی نشان دے گی کہ تم ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ اور تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار یا تینتیس بار اللہ اکبر اور آخر میں سوا کا عزت پورا کرنے کے لئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک علہ لَهُ الْمُلْقُ وَلَهُ الْحَمْدُ بَهُوْ عَلَىٰ کُلْ نِشَائِنِ قِدِيرٍ پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو مالداروں کی صحابت ہے ان کا صدقہ ہے اس سے پڑھ کے ثواب دیں موسیقی